اسلام علیکم جی جناب میں شویب باجوہ ملائشیا کے دل کالا لمپور سے تو دوستو آج موجود ہوں جناب میں گینٹنگ ہائی لینڈ میں یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے تو اس کی جو وہ اکومنٹیشن ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ملیشیا میں جو پروجیکٹ پر لوگ رہتے ہیں وہاں کی اکومنٹیشن کیسے ہوتی ہے اور کیسے یہاں پر لوگ رہتے ہیں جی دوستو تو یہ جناب مین گیٹ ہے اس کی انٹرنس ہے بہت بڑے دو شیٹ ڈالے گئی ہیں اور اس کے نیچے اس کو یہاں پہ کونسی بولتے ہیں وہ بنائی گئی ہیں اور یہ جو ہے وہ بسز کھڑی ہیں جو کہ لوگوں کو اوپر لے کے پروجیکٹ پر لاتی ہیں وہ سامنے اور اس کے علاوہ یہ جو ٹرکس کھڑے ہیں جو کہ یہاں پہ جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ ان کے ذریعے ہوتا ہے مٹی وغیرہ نکالتے ہیں اور یہ ساتھ جو ہے یہ بہت بڑی ورکشاپ ہے یہاں پہ جو بھی ان کی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس کا کام کیا جاتا ہے اس کے رواہ ان کی جو کرینز وغیرہ ہوتی ہیں ان کا کام کیا جاتا ہے جی یہاں پہ اسی طرح بڑے بڑے شیٹ ڈالے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آندی طفان آتی نہیں ہے اب تو پاکستان میں بھی کافی رجان چل پڑا اس طرح کے بڑے بڑے شیٹ ڈالنے کا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو بھی ان کی مرمت کا کام ہے وہ ہوتا ہے ویلڈنگ وغیرہ اور پھر جو بھی انہوں نے نیا سمان بنانا ہوتا ہے یہ دیکھیں جو شیٹ ہیں لوہے کی وہ بڑی بڑی پڑی ہوئی ہیں اور اسی طرح جو بھی ان کا پھر مرمت کا کام ہوتا ہے وہ اس ورکشاپ میں ہوتا ہے جی تو یہ ہے یہ کامونٹیشن یہاں پہ اس کو ملاشیہ میں کونسی بولتے ہیں اور یہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتی ہیں صرف وہاں پہ اس طرح کی بنائی جاتی ہیں جو تقریباً آٹھ سے دس سال چلنا ہو ورنہ عام لکڑی کی بنائی جاتی ہیں اس میں بہت بوری حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بڑی گندگی بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت ساف ستھرا محول ہوتا ہے اور اس ایک کمرے میں تقریباً پانچ پانچ چھے چھے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں تو لوگوں نے اپنے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اسی طرح گلیاں بنی ہوئے ہیں میں آپ کو کمرہ چیک کراتا ہوں یہ کچھ خالی ہیں ابھی تو یہ دیکھیں کافی بڑا کمرہ ہوتا ہے تو اس میں پانچ سے چھے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے رہ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈبل سٹوری ہے ایک فلور نیچے ایک اوپر ہے تمام لوہے کا کام ہوا ہوا ہے جی تو جو لوگ ملیشیا میں آگے کام کرنا چاہتے ہیں وہ چیک کر لیں کہ جی اس طرح کی یہاں پہ رہائشی ہوتی ہیں لیکن یہ جو رہائشی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت زبردست اور ساف ستھری ہیں اس سے بھی بری حالت ہوتی ہے اور ہمارے جو پاکستانیوں وہ نہیں رہتے وہاں پہ وہ لکڑی کی بنی ہوتی ہیں اور بہت گندگی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کے جو بڑے پروچیکٹس ہو گئے جوہر میں پیکٹو ناس وغیرہ تو وہاں پہ صرف اس طرح کی جو ہے وہ اکاموڈیشن دی جاتی ہے تو مزید میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی کپڑی کپڑی آپ کو نظر آئیں گے چاروں طرف ٹھیک ہے اور یہاں پہ کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے آپ کنٹین سے ہی آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے تین ٹائم ہی سفیج چاوال روٹی کیونکہ یہ بند آتے نہیں ہیں لوگ تو اس وجہ سے جی تو یہ جناب آپ کو اندر سے روم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی بندو بھئی اڈا برپا اورنگ ڈوڈو سے نہیں ہے امپا اورنگ تو یہ بھائی بولنے کے اوٹی گا اورنگ اڈا بیسا برپا اورنگ ڈوڈو ہے یا بیسا امپا اورنگ تو بھائی بولنے کے جناب یہاں پہ چارہ آدمیاں جو رہتے ہیں ابھی یہ تین رہ رہے ہیں یہ تین دیکھیں آپ لگے ہوئے ہیں بستر تو اس طرح کی اندر سے ہوتی ہے ساف ستھری ہے تو اسی طرح کا یہ دیکھیں یہاں پہ تقریبا سمجھ لیں کہ آپ ہزار سے اوپر آدمی جو ہے وہ آرام ہم سے رہ سکتا ہے جتنی یہ بڑی جگہ ہے یہاں پہ اور ابھی بھی کافی زیادہ خالی کیونکہ گینٹنگ میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے جو دوس ملائشیا میں راتے ہیں ان کو پتا تو زیادہ بندے در ٹکتے نہیں ہیں بھاگ جاتے ہیں دوسرا جو کھانا ہے وہ کینٹین سے ہوتا ہے تو اس لیے پہ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے یہ بہت وسیع واریز جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے یہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور یہ کم سے کم دس سال کا پروجیکٹ ہے جس میں 65 منزل اور بہتر منزل کے جو ہیں وہ چار بلوک ہیں تو یہ جناب ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے لکڑی کی تو یہاں پہ آکے لوگ جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں آپ کو اندر سے چیک کرواتا ہوں میں مسجد تو یہ ہے جی مسجد یہ دیکھیں ہاں بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ مسجد کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہے جی تو یہ جناب نہانے کی جگہ ہے اس طرح سب ہی لوگ جو ہے وہ نہاتے ہیں عورتیں بھی اسی طرح یہاں پہ نہاتی ہیں کپڑا سال پیٹھا ہوتا ہے انہوں نے اس کے لئے یہ واش روم ہے واش روم بڑے ساف ستھ رہے ہیں یار تو اس کو بھی انہوں نے ختم کر دینا دوسری نئی جو چھتم نے بنائی ہے بہت بڑی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو تو یہ جناب دو منزل ہے اوپر سے کچھ ایسا ہے یہ تانگا لگا ہوا ہے یہ بھی لوہے کا یہاں پہ سیڈی کو تانگا بولتے ہیں اور یہ اگر اوپر اس کے چھت نہ بھی ہو تو یہ انہوں نے اس کو مطلب کے دھوپ سے بچائنے کے لئے اس کے اندر فوم ڈلتا ہے اور جو یہ کونسی ہے یہ ٹھنڈی رہتی ہے جی دوستو تو یہ ہے جناب کنٹین اور یہاں پہ آکے لوگ کھانا کھاتے ہیں کافی بڑی کنٹین ہے کھانے پینے کا تمام سمان پڑا ہوگا ہے ابھی بن رہا شام کو پھر بن کے تیار ہوگا یہاں پہ جناب لوگ آکے بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یہ لگی ہوئی ہے جی تو یہ پانی کی مشین لگی ہوئی ہے ساتھ یہ کپڑے دونے کے لیے جو آٹومیٹی مشین ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں چٹھک پھندے کے نام لکھ دیتے ہیں یہ سٹور ہے ساتھ اور یہ سکھانے والی ہے جی دوستو تو جناب اصلی جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے یہ کریں جو لگی ہوئی ہے اور یہ نیچے ان کی جو ہیں وہ رہائشیں ہیں اور یہ دیکھیں مشینری لگی ہوئی ہے ادھر بھی پروڈیکٹس بنیں گے پتہ نہیں کتنے ٹاور بنتے ہیں کام جاری ہے اس کے لئے یہ انہوں نے نیو جگہ بنوائی ہے یہ جناب ہم نے بنائی ہے ہماری کمپنی نے تو وہ جو پہلی جگہ تھی جو لوگوں کے نہانے کے لیے تھی وہ چھوٹی تھی مطلب کے تو اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ بنوائی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تقریباً چار اور چار آٹھ آٹھ جو مطلب کے نہانے کے کیا اس کو ہودی بولتے ہیں منجابی میں تو وہ بنائی گئی ہیں یہ کمچیاں لگی ہیں زنگز ہے زنگ کی لگتی ہے ادھر زیادہ تک کام زنگ کا ہوتا ہے کیونکہ ادھر مطلب کے دوپ نہیں رہتی بادل بغیرہ سارا دن ہوئے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بارش بھی ہوتی رہتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ اسے ہی یوز کیا جاتا ہے تو یہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں ہمارا یہ جو کام مکمل ہو گیا جی دوستو تو یہ جو تمام آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نیچے سے پتھر نکلایا تھا عموماً ملائشیا میں جو ہے وہ مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ تمام جو ہے دمکہ خیز مواد لگایا کہ اس جگہ کو جو ہے وہ نرم کیا اور پھر بعد میں جو یہ جو ٹرکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پتھر کو مٹی کو لے کے وہ اوپر پہاڑی پہ لے کے جاتے ہیں تو جناب آنے ہمالے وقتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا کے لے وہ گینٹنگ ہو گا کیونکہ بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام یہاں پہ جاری ہے تو بڑی خوبصورت جگہ ہے موسم بڑا زبردست ہوتا ہے آہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے کوئی گرمی وغیرہ نہیں ہوتی تو اب یہاں پہ جو ہے پہلے اتنی زیادہ ٹرافک نہیں تھی ہوتی لیکن اب بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا زیادہ ہو گیا کیونکہ جو لوگ جو ملیشیان ہیں وہ ٹرافک کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں جو دوست ملیشیان میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا تو اس وجہ سے جناب آہ جو لوگوں کی دوسری چائز ہو گئی وہ میرے خیال میں جو کاجنگ نلائی یا پترہ جائے وغیرہ میں رہتے ہیں وہ ادھر رہیں گے آنے والے وقتوں میں جی تو یہ جو ہے یہ پروجیکٹس کی جو گیلری ہے وہ تیار ہو رہی ہے اس کا بھی کافی سارا کام رہتا ہے اندر سے بھی اور بڑی خوبصورت قسم کی بنا رہے ہیں اور بعد میں جو بھی بکنگ وغیرہ ہوگی وہ سب یہی سے ہوگی تمام لوگ یہاں سے یہ آ کے اس کا جو ہے وہ سیمپل کریں گے تو یہ جی پروجیکٹس ہے کرنے نظر آ رہی ہیں تو ابھی اس کا تھوڑا کام رہتا ہے تقریباً کافی سارا کام مکمل ہو گیا جی دوستو تو یہ ہے جناب مین روڈ ٹھیک ہے اور یہ اس گیلری کا جو ہے فرنٹ ہے یہ دیکھیں آرٹیفیشل جو ہے وہ پودے لگائے گئے ہیں خوبصورتی کے لیے اور بڑا ہی خوبصورت جو ہے یہ لگتا ہے دیکھ کے جی دوستو تو یہ یہ تھی جی اکاموڈیشن اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہر پروجیکٹس میں اس طرح کی نہیں ہوتی اس طرح کی زبردست ساف ستری اور خوبصورت جو بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں خاص کر ان میں اس اس طرح کی اکاموڈیشن دی جاتی ہے کیونکہ وہ کم از کم آٹھ سے دس سال کا کام ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ جو ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے ورنہ جو پروجیکٹس میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کس طرح کی ہوتی ہے بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے تو جو میرے دوست بھائی ملیشیا آنا چاہتے ہیں جناب یہاں ابھی سوچ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں اس طرح کا محاول ہوتا ہے باقی جی شویب باجوہ کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ